ویلکم ایک ٹو مائی یوٹیوب چینلنگ ڈراما سیری نور جہاں کی گیاروی اپیسوڈ کے پرومو کی بات کریں گے انتہائی فضول لیٹس اپیسوڈ بکواس انسانیت سے گری ہوئی میانہ روی اخلاقیات سے ہٹ کے مطلب کے جہلیت کی ساری حدیں پار کر دی گئی ڈراما سیری نور جہاں کے لیٹس اپیسوڈ میں ناظرین آج کی اپیسوڈ بہت زیادہ سیریس ہے اور بہت زیادہ غصے سے اور بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ اپیسوڈ میں بنا رہا ہوں ریویو کر رہا ہوں مجھے ریویو کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا لیکن چونکہ آپ لوگوں کو ریالٹی سے اگاہ کرنا ہمارا فرض ہے ہم ویڈیو کریٹر جتنے بھی ہم نے ریویو تو کرنا ہی ہوتا ہے آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور پلیز آج کی ویڈیو کو میں نے کبھی اتنی ریکویسٹ نہیں کی آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے ناظرین اتنی جہالیت دکھائی گئی ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ سوچ ہوتی تھی لوگوں کی بیٹی کی آمد پہ ضرور وہ گلہ شکوا کیا کرتے تھے بیٹی کی آمد پہ ضرور افسودہ ہوا کرتے تھے اس کو اپنا بو سمجھتے تھے لیکن جبکہ مجودہ زمانہ بہت زیادہ بدل چکے مجودہ زمانے کے لحاظ سے حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں بچیاں بچوں سے بہت زیادہ لائک بھی ہیں پڑھائی میں جوب کرنے میں پائلٹ بن چکی ہیں ہر لحاظ سے بچیاں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں لیکن پھر بھی کچھ دھکیا نوسی لوگوں کی سوچ ایسی ہے جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بیٹی کی پدائش پہ جو ڈرامے میں یہاں گامہ دکھایا گیا ہے سر اثر جہالیت اور ویسٹ آف ٹائم تھا تھوڑی سی بھی اکر رکھنے والے لوگ اس چیز پہ ضرور انہوں نے کومنٹ بوکس میں تو لوگ انہوں نے ٹھیک ٹھا قسم کی چھترول کی ہے کہ آپ کیا دکھا رہے ہیں اس بچہ یا بچی کسی بھی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے یہ تو خدا تعالیٰ کی دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے نواز نعمت دے یا رحمت دے بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے جاہلو نعمت کا جو ہے نا وہ صاحب کتاب بروزے قیمت ہونا رحمت کا نہیں ہونا آپ لوگ ڈرامے میں کیا دکھا رہے ہو آج کل یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے لوگ اتنا ہی خوش بیٹیوں کی پدائش پہ ہوتے ہیں جتنا کہ بیٹوں کی پدائش پہ ہوتے ہیں اس ڈرامے میں اتنا واہ ویلا کیا گیا ہے بیٹے کی پدائش پہ اب وہ سفینہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے سفینہ نے تو نہیں کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو کہ ایک دن پہلے بیٹے کی خوشی میں اس کو اتنا پروٹوکول سفینہ کو دیا جا رہا تھا اس کو بیڈ کے نیچے سے پاؤں نہیں اتارنے دیا جا رہا تھا کچن کی چھٹی کر دے گی اس کے لیے نوکر چاکر صرف ایک بچے کے لیے کل کے لئے بچے آپ کی کیا حالت کرتے ہیں وہ بھی تو آپ لوگوں کو نظر آئی رہا ہے سارے کے ساری نسل جو ٹک ٹک کے نظر ہو گئی ہے آپ نے جو ڈرامے میں تظلیل کی گئی ہے عورت کی اس کی میں بہت زیادہ مضاہمت کرتا ہوں اور اپنے ویڈیو کے وسادت سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے کانٹنٹ ڈراموں میں نہیں دکھانے چاہیے خدا کی قسم بیٹیاں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں بیٹوں کے ساتھ لیکن کیوں رائٹر نے یہ چیز دکھائی ہے مجھے تو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہاں پرانے زمانوں میں میں پہلے ہی منشن کر چکا ہوں ضرور ہوتا تھا نور جو ہاں سبا حمید صاحبہ بہت زیادہ اچھا کریکٹر کر رہی تھی لیکن اب بہت زیادہ آور ایکٹنگ کرنا شروع ہو گئی ہیں ہنیت جو ہے اس سے بھی زیادہ آور ایکٹنگ کر رہا ہے ماہ کے رتبے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ماہ کی پوزیشن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لکھی پڑی بات ہے کہ ماہ کا مدد مقابل کوئی نہیں ہے اس کے پیروں کی نصر جنت ہے لیکن ہر کسے کا اپنا جو بندہ رشتوں کو منٹین کرنا نہیں جانتا آتا اس کو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یا اس کو رشتوں کی قدر نہیں ہے یا رشتوں کی پیشان نہیں ہے خدا کے بندوں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ماہ کا رتبہ اپنا ہوتا ہے بیوی کا اپنا بچوں کو اپنا رشتے داروں کو اپنا اگر آپ اس کو سیکشن میں پارٹ وائز ڈوائیڈ کر کے ہر رشتے کی اہمیت کے مطابق اس کو ویلیو نہیں دے سکتے تو آپ کامیاب انسان ہی نہیں آپ کو پتا ہی نہیں آپ کو دنیا داری کے ہی نہیں پتا تو ہنیت نے جو اوور ایکٹنگ کر دی ہے اپنی امہ کو لے کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نور جہاں نے بیٹی کے خبر سن کے جو اوور ایکٹنگ کر دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ناظرین آپ نے کومنٹ باکس میں اس ٹاپک کے اوپر لازمی اپنی رائے دینی ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک ہے کہ غلط کہہ اس طرف ناظرین سفیر میں یہاں جو وہ تو ملیشیا روانہ ہو رہے ہیں اور اس کے دل میں بھی خدشہ ہے جب انسان غلطی کرتا ہے خدشہ ہے تو اس کے ضرور میں ضرور ہوتا ہے وہ ابھی بھی مہاں کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے لیکن نمرا جو بری سوسیٹی ہیں برے دوست لو لڑکوں کو دوست ملتے ہیں لڑکیوں کو سہلیاں مل جاتی ہیں اس کی زندگی میں مہاں کی زندگی میں نمرا جیسی نمرا سیکل جیسی لڑکیاں جب آ جاتی ہیں ڈراما میکر نے یہ بتانے کی کوشش کیا تو وہ اگلے کا بھی بڑا گرہ کر دیتی ہیں وہ اس کو ملیشیا بگھا رہی ہے سب کچھ غلط بھی کیا وہ بچی سنبل بچاری جو اس کی بیوی پہلی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے میرا خیال دو دن کی دلہن اس نے تھک ہار کے جاب کرنے کا فیصلہ کیا انٹرویو بھی دیا ہی جا کے لیکن نور جہان صاحبہ نے اس کو ابھی منع کر دی ہے کیونکہ اس کی سہیلی ہیرا نے اس کو جوب دلوائی اس نے کہا کہ میں نے گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے لیکن اس کو پھر بھی غریب ہے پیچھے اس کو کوئی آسرہ نہیں ہے اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس طرح بھی لوگ گرتیان والی اپیسوڈ ناظرین اس کی کافی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ نمبر ایک تو اس کے باپ کو پتہ چل چکا ہے مراد شاہ کا اور نور بانو کے پیار کا لاب افیر کا ریسٹرنٹ میں پکڑے گئے تھے اب آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جو اختیار شاہ اپنی بیٹی نور بانو کا یعنی کہ کبرا خان کا رشتہ تیع کر دے گا اور اس کو بتا دے گا کہ میں نے تمہارا رشتہ تیع کر دیا تم اس سے انکاری کرنے کا سوچنا بھی نہ اب نور جہان کا شتانی ذہن ایک دفعہ پھر جاگے گا وہ اس کو اکسائے گی تو مراد شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو تم کر سکتی ہو تم اس کے ساتھ شادی کرلو بھاگ کے چاہے کرلو ناظرین یہ جو لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں بچپن سے لے کے کسی کی چھوٹی سی چھوٹی بدلہ لینے کی جو اٹھان لیتے ہیں ریونچ لینے کا جو اٹھان لیتے ہیں وہ لوگ کئی اسٹیج تک چلے جاتے ہیں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں سائیکو ہو جاتے ہیں جو مرد انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سلح رحمی اس کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے ہمیشہ ملجل کے رہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے سلح رحمی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیشہ جو شر سے بچنا چاہیے جو چیز پرابلم کریٹ کرے اس چیزوں سے بچنا چاہیے ناظرین آپ کا نور جہانٹ رحمے کے بارے میں کیا کھالا تھا کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ملتے ہیں کسی اگلے اپیسوڈ میں